بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی ریسپی تکہ بوٹی پراتھا رول ہم بنائیں گے اس کو ہم بار بی کیو سٹائل میں بنائیں گے اور اس کے ساتھ لچے پراتھے بھی ہم گھر پر ہی ریڈی کریں گے سب کو پسند آنے والی بہت ہی مزیدار اور ایزی سی ریسپی ہے یہ تو میری یہ ریسپی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میمبرز اور فرنس کے ساتھ اور اگر میری چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں آر نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آجیں پھر ٹائم کو ویسٹ کیے بنا مزیدار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تکہ بوٹی پراتھا رول بنانے کے لیے میں نے ایک کلو بیف لیا ہے اس کے میں نے بائٹ سائز میں تکے کٹ کیے ہوئے ہیں اب اس کو میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کے لیے میں چھے ٹیبل سپون اس میں دہین کے ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون اس میں کٹا ہوا ادرک ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون اس میں کٹا ہوا لیسن ایڈ کر دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی سپائسیز تو ڈرائی سپائسیز میں میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون سرک مرچ پاودر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون کالا زیرہ ہاف ٹی سپون اس میں حلدی پاودر کا ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ پاودر کا ایڈ کریں گے دو پینچ اجوائن ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون اس میں چلی پلیکس کے ایڈ کر دیں گے اور ایک ٹی سپون بھر کر اس میں ہم گرم مسالہ پاودر کا ایڈ کر دیں گے یہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے بہت ہی خوشبودار ذائکے دار اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے ایک ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی شان کا ٹکہ مسالہ پاودر یہ میٹ ٹینڈرائزر کا کام کرتا ہے اس سے ٹکے بہت سافٹ اور جوسی بنیں گے تو میں ایک ٹی سپون بھر کر اس میں شامل کر دوں گی دو پینچ ہم اس میں اورنج فوڈ کلر کے ایڈ کر دیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ایڈ کر دیں نہیں تو سکپ کر دیں لیمو کا رس اس میں ایڈ کریں گے تو میں تازہ لیمو کا رس اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ بڑا لیمو ہے تو لہٰذا ایک اس میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس چوٹے ہوئے لوں تو آپ دو لیمو کے رس اس میں ایڈ کر سکتے ہو ملا لیں گے ان کو اچھے سے تاکہ سارے مسالے تکوں پر اچھے سے کوٹ ہو جائیں مکس کریں گے اسے اچھے سے اور اس کو دو گھنٹے کا رس دے دیں گے دو گھنٹے اس کا میرینیشن کا ٹائم ہے اگر آپ اس کو چکن میں بنا رہے ہو تو آدھا گھنٹہ اور اگر آپ اس کو مٹن میں بنا رہے ہو تو ایک گھنٹہ اس کی میرینیشن کے لیے ٹائم انف ہوگا پراتھے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے ہاف کے جی کے برابر اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک تی سپون کے برابر اور ساتھ میں اس میں گھی ایڈ کریں گے تین تی سپون کے برابر ان سب کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ایک سوفٹ سی دو بنا لیں گے دو کو ہم نہ بہت زیادہ ہارڈ رکھیں گے اور نہ بہت زیادہ سوفٹ بس ایک میڈیم سی دو ہم نے بنا لینی ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں پانی ملاتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے نیٹ کرنا ہے جتنا اچھا ہم اس کو نیٹ کریں گے اتنے ہی اچھے ہمارے پراتھے بنیں گے اب ہم اس کو کور کر کے کاؤنٹر ٹوپ پہ ہی آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے نیکس ٹیپ میں ہم تکوں کو پکا لیں گے کیونکہ ان کو میرینیٹ کی ہوئے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں انہیں ہم نے پین میں کک کرنا ہے تو لہٰذا پین میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر آئل ایڈ کر دیں گے انہیں ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے جیسے ہی ان کو تھوڑی سی ہیٹ لگے گی تو یہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے کیونکہ گوشت اپنا پانی چھوڑتا ہے کچھ ہم نے اس کو دھائی سے میرینیٹ کیا ہے تو دھائی بھی پانی چھوڑے گی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے تقریباً ہاف گلاس کے برابر اس کو میڈیم لو فلیم پہ کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے پکا لیں گے تاکہ یہ بوٹیاں بڑے اچھے طریقے سے گل جائیں تو دیکھیں یہاں پر 32-35 منٹ ہو چکے ہیں ان تکوں کو پکتے ہوئے تو چیک کر لیتے ہیں اب ہم انہیں تو یہ بوٹیاں بہت اچھے سے گل چکی ہیں آپ دیکھو ماشاءاللہ سے یہ تکے بہت سوفٹ اور جوسی ریڈی ہوئے ہیں ان تکوں کو باربی کیو کا ٹچ دینے کے لیے اس میں ہم سموک کا فلیور دیں گے تو پین کی میڈ میں سپیس کو بنا لیں گے اور میڈ میں ہم رکھیں گے ایک فائل پیپر اب ایک دہکتا ہوا کوئلا ہم فائل پیپر پر رکھیں گے اور دو سے تین ڈراب آئل کے اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تو کور کر دیں گے اس کو اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھا سائز میں سموک کا ارومہ آ جائے دس منٹ کے بعد یہ ہماری تکہ بوٹی پرفیکٹلی ریڈی ہے تو اب ہم بنائیں گے پراتھے تو آٹھے کو رکھی ہوئے تقریباً یہاں پر آدھا زنٹہ ہو گیا ہے تو پہلے ہم بنا لیں گے پیڑے تو تقریباً چھے عدد پراتھے بڑی آسانی سے بن جائیں گے اتنے آٹھے میں سے پیڑا بنانے کے بعد ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور خوشی کاٹا لگاتے ہوئے اسے ہاتھوں سے پھیلا کر تھوڑا سا چپٹا کر لیں گے اور پھر بیلن کی مدد سے بیلتے ہوئے ایک روٹی بنا لیں گے کیونکہ ہم بلوالا پراتھا بنا رہے ہیں تو یہ پراتھے بہت سارے طریقوں سے بنتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جس طرح سے پراتھے بناتی ہوں وہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی سا ہے روٹی بنانے کے بعد ہم اس پر گھی اپلائی کر دیں گے گھی اپلائی کرنے کے بعد تھوڑا سا خوشی کاٹا اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے نائف سے یا پیزا کٹر سے اس کو خلقہ سا ٹک لگائیں گے اور پھر اس کی ایک کونسی بنا لیں گے اس کو رول کرتے ہوئے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اب اس کو پریس کر کے اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے تو یہ لیئر والا پراتھا بنیں گا بڑی ہی ایزی ریسپی سے تو اسی طرح سے میں باقی کے پیڑے بھی بنا لوں گی اب سب سے پہلے جو ہم نے پیڑا بنایا تھا اسے بیل لیں گے اور پہلے سے گرم کی ہوئے توے پر اس کو ڈال لیں گے اور اس کو پکا لیں گے ایک سائٹ سے دس سے بارہ سیکنڈ کے لئے کچھا پکا سا پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پیان کر دیں گے اور اتنا ہی ہم اس کو دوسری سائٹ سے پکا لیں گے اب ہم نے پراتھے کی اس سائٹ پہ گھی کو اپلائی کر دینا ہے گھی میں پکائیں یا آئل میں پکائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے گھی میں اگر پراتھے کو فرائی کریں گے تو یہ زیادہ کرسپی اور خستہ بنتے ہیں پراتھے کو ہم دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے اور جب بڑے پیارے سے گولڈن براؤن کلر کے مارکس ان کے اوپر آ جائیں تو پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے باقی کے پراتھے بھی ہم اسی طرح سے سیکھ لیں گے تو اب ہم رول کو اسیمبل کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک پراتھا لیں گے اور اس کے اوپر ہلی والی چٹنی اپلائی کریں گے چٹنی اپلائی کریں یہ رائیتہ یہ آپ کی چوائس پر دیپینڈ کرتا ہے اب ہم نے جو ٹکہ بوٹی ریڈی کی تھی اس کی ایک اچھی مقدار پراتھے کے اوپر رکھیں گے سلات میں اس طرح سے تھوڑے سے اونین رنگز اس پر ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے ٹیماٹر اس پر ایڈ کریں گے اور پھر ساتھ ہی ہم اس میں کھیرہ ایڈ کر دیں گے تو سیلڈ میں جو بھی چیز آپ کی فیورٹ ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو آپ اس میں سلات پتہ یا پتہ گوبی بھی ایڈ کر سکتے ہو اب رول کو مزید چٹ پتہ بنانے کیلئے میں اس میں کنور کی گالک ساوس ایڈ کروں گی ساوس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے رول کر لیں گے تو دیکھیں بہت ہی مزے دار یہ بن کر تیار ہوتے ہیں اسے آپ ضرور ایک بار ٹرائے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب کو بہت ہی پسند آئیں گے کیونکہ یہ بنتے ہی بہت مزے دار ہیں تو لیجئے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارے مزے دار سے تکہ بوٹی پراتھا رول ریڈی ہیں تیسٹ فول بنتے ہیں اتنے تیسٹ فول بنتے ہیں کہ کھانے والے کا پیر تو بھر جائے گا مگر من نہیں بھرے گا تو پلیز میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اگر ٹرائے کریں تو پلیز اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو امید کرتی ہوں میری یہ سیمپل اور زبردست سی ریسپی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فیملی میمبرز اور فرینز کے ساتھ اور اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشیس مزیدار ایزی ریسپی کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا ڈعاؤں میں مجھے یاد رکھئے گا ٹینکس فور واشنگ اللہ حافظ